نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڑی نائن انڈیا پر ابھی کے تازہ ترین حالات کا لیانی مہجن کے ساتھ سیکرز لے کے کھاٹو شام جی کا لکھی میلا دیش بھکتی کے رنگ میں رگا دیش کے کونے کونے سے شردھا لو بابا شام کے نشانوں کے ساتھ ہاتھوں میں پیرنگا لے کر پہنچ رہے ہیں بڑھوامی مدبری جیل ویواق کے پوروش ایم مہیلا پرہری پرشکشنارتیوں کے دیتیے بیچ کا ہوا دیکھ شانت پریڑ سوارو تیتیس مہیلا و چھوٹر پوروش سمیت کل ایک سو نو پرشکشنارتیوں نے گرہن کی شپر کھرگون میں بکری نے دیا پیچی تر چہرے والے بچے کو جن بچے کی دونوں آنکھیں الگ نہ ہو کر ایک ہے جو ناک پر لگی ہوئی ہے بچے کو دیکھنے کے لیے امڑی پھی راجستان کے سیکر زلے کے کھاٹے شام جی کیا لکھی میلا دیش بھکتی کے رنگ میں رگا ہوا ہے دیش کے کونی کونی سے شردھالو بابا شام کے نشانوں کے ساتھ ہاتھ میں تیرنگا تھامے پہنچ رہے ہیں بابا شام کے در پر چلائے نشان تین مارچ کو صبح دس بجے سے ممبئی سے پردیاترہ کا اوجن کیا گیا پرتیک دن صدستوں نے لگ بک سو کلومیٹر کا بابا شام کے شیش نوانے کے لیے اپنے قدم اٹھائے میلے میں پرتی دن کولکاتا کے رنگ برنگے فولوں سے آکرشک شرنگار کیا جا رہا ہے پجاری وکرم سی چوہان نے بتایا کہ میلے کے دوران بابا شام کی پھول آدھی دورہ شرنگار کا سامان آتا ہے بابا شام کا دن میں تین بار شرنگار کر کے من موحق روپ سے انہیں سجایا جاتا ہے خاتو میلے کے چلتے سب ہی ہوٹلے اور دھرمشالہ الگ بک ایک ماہ پور بھی بک ہو گئی ہے تین دنوں میں لاکھوں بک بابا شام کے دربار میں حاضری لگا چکے ہیں میلے کا آجن 18 مارچ تک رہے گا یہ شام کی مہیمہ کہاں سے آئی ہو آپ ڈلی سے آپ کسا لگ رہے ہیں یہاں پہ آکے شام بابا کے بس شب نے نہیں ہے کہنے کے لیے کب سے آ رہو یہاں پہ ہمیں آتے آتے 20 سال ہو گئے آپ کہاں سے آئے ہو ڈلی سے ہوں کیسا لگ رہا یہاں پہ شام بابا کے نگری میں آپ کو آکے بابا کے نگری میں آنا نصیب ہوا لگا آپ بابا کا میلہ سنڈے سے اپنے چال کیا بابا کا میلہ سنڈے کو جوردست بھیڑ کی ابھی دو دن سے بابا کا میلہ بھیڑ کا ماری ہے اور پھر چودہ تاریخ سے وہ ہی پروان کا سڑے گا یہ اپنے نو سے ہتھارا تاریخ تک آپ نے میلہ کیا ہے اس میں ہمارے تو پی آئے کی پاس کچھ نہیں ہے ہم تو درسان کریں گے بابا کے وہ ہمارے لئے سبھی سمانے ہیں بی ریپورٹ نیو سٹوٹی نائن انڈیا ویوین پرستیتیوں میں سیم بنائے رکھتے ہوئے کرتب وی نربھن کرنے کا تیوی سبتہ کا کڑا پرشکشن دیا گیا بنیادی پرشکشن کے دوران چاند ماری آنطرک وشیوں تتہ باہے وشیوں پر پرتھم اسثان پرابت کرنے والے پرشکنارتیوں اے وم سرورشش پرشکنارتیوں تتہا پرےڈ کمانڈر کو پرستکار پردان کے گئے ڈی آئے جی ہیمراج گپتہ نے پرےڈ میں بھاگ لے رہے پرشکنارتیوں سے احوان کیا ہے کہ وہ سمویدھان کے پرتی نشتہ رکھتے ہوئے ایمانداری سے کڑی مہنہ دیوم لگن کے ساتھ راشت کی سرکشہ میں اپنا یوگدان دیکھ اب پرےڈ تیار ہے آگے کی کاروائی کے لئے انہوں نے آؤٹڈور وشیوں میں سرواتک آنکھ حاصل کر سرورشش پرزرشن کیا ہے مانے میں مکھے اتیتی مہدے کے کر کملوں سے پرستکار پرابت کرتی ہوئے اب گلگستے سے نکلتے ہوئے گلوں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے پور تہاں اپنے شریر پر نیل کر آئے آپس میں سماندوری قائم رکھتے ہیں جوان جنکے کی چوٹ پر ایک ساتھ قدموں کی تھاپ سے جس پر ایک پرشنارتی کی شریر پر پتھر رکھ کر توڑا جائے گا گلگستے سے کہے دیکھ پو دیمو کے انسپرگرشن کے انتے میں سمودر منتھن کا ادبود نرارہ دکھاتے ہوئے جس میں روپ پر کشناتی بیریندر ایون لاؤکوش اور پور پر کشناتی انیل سمودر منتھن کرتے ہو بات کرتے تھے پسچر لاکی بھی جاتے تھے ڈاٹ کی جاتے تھے لیکن ایسے فاردر انہیں بہت اچھی سے پیٹ کر رہا ہم لوگوں کبھی پینٹس کی تھی یاد نہیں آئی کیونکہ کبھی بھی ہم لوگ اپسیٹ ہوتے تھے سارا ہمیں سے کہتے تھے خوش رہا ہو اور مجھے سے زندگی جیو ہم لوگوں نے سب کچھ تھی کہا سوہے سے پیٹی ہوتی تھی اس کے بعد ڈل ہوتی تھی وٹ ہوتی تھی انڈور انڈور خلاس چلتی تھی ہم لوگو بھی بغیرہ سب سے کھاتے تھی اس میں جنہوں نے ہماری بچس کو ٹریننگ کی ایک پلاتفارم پروائیٹ کیا ہے آج یہاں پر سیکنڈ بچ کی ٹریننگ کو کمپلیٹ کر کے یہاں پر ایک سو نو پرہریوں کو پاس آؤٹ کیا ہے جس میں سے دیپ کی سمیلائن بھی شامل ہے اور انہوں نے اتنی اچھی ٹریننگ دی ہے کہ یہ آگے جا کر کے ان سبھی پرہریوں دوارہ اچھی سوائیں ہمارے جو آپ نے کیا ہے وہ پرسکشن کے اس طرح کو گرساتا ہے پتہ میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اس پرسکشن کے کچھ اس طرح کو بھویسے میں بنائے رکھیں گے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ گنیادی پرسکشن کی سماتھی آپ کے پرسکشن کا انت نہیں ہے بلکہ یہ ایک شروع ہے آپ کو اپنے کاریکال کے دوران لگاتا سیکھتے رہنا ہے اور سیکھتے رہنے کی کوئی سیما نہیں ہے اپنے کارے کے ہر پہلوں میں دکھتا اور اکرشتا پرات کرنی ہے آپ کو کافی لما سمیں اپنے سیوا کے دوران لگانا ہے جس میں آپ لگاتار سیکھتے رہ کے جو آپ نے ابھی سیکھا ہے آدھار بنا کر آگے کی کاروئی کرنا ہے ہم آپ کو ایک ایسا بچہ دکھانے جا رہے ہیں جسے آپ قدرت کا کرشمہ ہی کہیں گے معاملہ خرگون کے گوشالہ مارکہ ہے جہاں امام الدین لوہار کے گھر کے بکری نے دو بچوں کو جنور دیا ہے اس میں سے ایک بچے کا چہرہ بڑے ہی وچیتر طریقے کا دکھائے دیتا ہے بچے کو پاس سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ بچے کی دونوں آنکھیں الگ نہ ہو کر ایک ہیں جو ناک پر لگی ہوئی ہیں باقی اوپری حصے پر پورا سر بنا ہوا ہے وچیتر بکری کے بچے کی خبر سن کر لوہار کے گھر لوگوں کی بھیر جمع ہو گئی بکری کے بچے کو لے کر امام الدین لوہار کا بھی ماننا ہے کہ ایسا بچہ پہلی بار اور دیکھا ہے اور اسے ہم اللہ کی قدرت بانتے ہیں آپ نے کبھی ایسا بچہ دیکھا جندگی پہ خرگول سے سلام ان سارے کی پورٹ آگاوی لوگ سبا چناؤں کو لے کر کلیکٹر اور ایس پی نے شیتر کا دورہ کیا کنو تھانے پر ہوئی پریسوارتہ میں کلیکٹر شریکان پانڈے نے کہا کہ لوگ سبا چناؤں شانتی پون طریقے سے نپٹانا ہماری پہلی پرات مکتا ہے جس میں میڈیا کا سہوگ بھی جروری ہے آچار سہیتہ کے چلتے دھونی وستارک کی انتروں کے لیے نمتی لینا آوشک ہوگا ایس پی چندر شیکھر سولنگ کی ریکہہ کی چناؤں کو لے کر پولیس پوری طرح سے مستعد ہے پترکار وارتہ میں کلیکٹر شریکان پانڈے ایس پی چندر شیکھر سولنگ کی اترک پولیس ادکشک نیرد چوراسیا پولیس ایس جی او پی نربہ سی سمیت پولیس رہا کے آلادکاری موجود رہے ایس پی چندر شیکھر سمیت پولیس ادکشک نیرد چندر شیکھر سمیت پولیس بی ریپورٹ یو سٹوڈی نائن انڈیا لوگ سفا چناؤں کو لے کر پشتیمی راجستان کے بارمیرز دلے میں ماحول گرم سا نظر آ رہا ہے وہیں بیٹے کچھ دنوں سے شوشل پلیٹ فارم پر پورو سانسد مانوین رسی کے ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ تھامنے کے سماچروں نے ماحول گرم کر دیا ہے لیکن اس سبھی کے بیج پورو سانسد مانوین رسی نے بڑا بیان دیتے ہوئے اسے ایک سیرے سے خارس کر دیا ہے بارمیرز دلہ مخیالے پر دیئے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایئر سٹرائک میں تین سو آتنکیوں کے مرنے کی کتنی سچائی ہے اتنی ان کی بھاچپا میں جانے پر ہے مانوین رسی نے اشاروں اشاروں میں نہ کیول ایئر سٹرائک پر سوال کھڑا کیا ہے ساتھ ہی کئی چرچاؤں پر ورام لگا دیا ہے مانگ کرنا سب کا آدھکار ہے تو ہم نے بھی مانگ کرنی ہے سر چاہ چل دیا ہے کہ گھر واپسی لوٹس بھائی بار میں تو گھر ہے بار میں ہی ہوں میں نہیں سب پارٹی چنگ کرنے گی تو کیاس لگائے جارے بجار کہ گھر واپسی کریں گے پارٹی اس کو لے گی اس میں اتنی ستیتہ ہے جتنے بالا کھوٹ میں دین سو بھنے کی ستیتہ ہے بے رپورٹ کیا سٹرائن اینڈیا ابھی کی خبروں میں فضال اتنا ہی لگاتار خبروں کا سلسلہ بادستہ اور نیو سٹرائن اینڈیا کے ساتھ جاری رہے گا ایک دیش ساری پدیش